امی اور ابو والا سوال جو ہے ویسے ایک بار میرا وہ بھی بڑا وائرل چل رہا ہے اس کو بھی میں کلیر کر دیتی ہاں بلیز کر لو بڑی ہے جی بڑی بکواس کر دیتے لوگ میں نے اپنی چینل کے انٹیویو پر کیونکہ مجھ سے کبھی کسی نے میرے ابو کے بارے میں پوچھا ہی نہیں زیادہ لوگ ماں کے بارے میں ڈسکس کر رہا ہے تو بیٹیوں سے ریلیٹ کرتے ہیں میں اسی لیے امی ابو دونوں کا پوچھ رہا ہوں تو میرے جو والد صاحب تھے وہ زندہ ہیں یا نہیں ہے یہ اگزیکلی سچی بات ہے مجھے نہیں پتا اس لیے کہ باپ وہ ہوتا ہے جو روٹی کھلاتا ہے تو ہم تین بھائی بہن ہیں اور ہم سے جو پہلے میری امی کی جو فرس مارس سے جو بچے ہیں وہ پانچ ہیں تو ہم لوگ ٹوٹل آٹ بھائی بہن ہیں ہم لوگ کو اگزیکلی اتنا نہیں پتا تھا کہ جب مطلب ہم تھوڑے سے بڑے ہوئے تو ہمیں بجلا کہ اچھا سٹیپ برادر سسٹرز بھی کوئی چیز ہوتی ہے مگر ہم لوگ نہ اتنے پیار محبت سے آپس میں رہے کہ ہمیں سٹیپ کی کوئی کہانی نہیں پتا تھی ہماری امی نے ہمیں ایسا رکھا تو ہمیں پتا ہی نہیں تھا مطلب تو جو ابو ہیں انہوں نے بچپن میں ہی میں بہت چھوٹی سی تھی تو وہ چلے گئے اور انہوں نے ہمیں پالا نہیں جبکہ ہمیں ان کو ڈروپ کرتی تھی ہمیں ان کے پاس ان کے گھر بھیجا کرتی تھی دادہ دادی کے پاس چھوڑتی تھی اور ابو تھوڑے سے لاوبالی سے تھے وہ رسپونسیبلیٹیز نہیں اٹھانا چاہتے تھے خرچہ نہیں اٹھانا چاہتے تھے اسکول کی فیس میں غیرہ پیر نہیں کر سکتے تھے ان کے فرینڈز بہت تھے فرینڈ سرکلز میں بہت زیادہ تھے تو وہ اپنی اس رسپونسیبلیٹیز سے بھاگ گئے تھے تو نا تو مجھے یاد ہے کہ کبھی انہوں نے مجھے سکول سے پک کیا ڈروپ کیا سکول کی فیز دی یہ سارے پروبلنز مجھے پتہ ہے بچپن سے ہم دیکھتے ہا رہے ہیں اچھا بچپیزہ جو پہلے امی کی آپ کے ابو سے شادی ہوئی تھی یا اس سے پہلے ہوئی تھی نہیں جو میرے بڑے بھائی بہن ہیں وہ مجھے کافی ایج میں ہیں کافی ساتھ زیادہ بڑے بڑے ہمارے امی ابو کی جگہ ہے وہ تو ان کے تو والد صاحب بہت اچھے تھے میں انہی کے نام سے زہر تر اپنے آپ کو ریلیٹ کرتی ہوں تو میں ان کو اپنے بڑے ابو کی طرح مانتی ہوں کیونکہ انہی کا دیا ہم لوگ جب میری شادی نے ہوتی تھی تب بھی ہم وہی کھا رہے تھے نا اچھلی تو انہی کا دیا تھا گھر گاڑی چیزیں فیکٹری امی کی لیدھر گارمنٹ کی فیکٹری تھی وہ سب تو بڑے ابو کی دیوی تھی نا تو جو میرے ابو تھے انہوں نے بس پیسوں کی لالچ میں شاید ہوتا ہے عورت ہے سنگل مدر ہے پیسے بہت ہے تو پھر اس طرح سے شاید شادی کی تھی تو جس کی وجہ سے ان کو سے پیسہ چاہیے ہوتا تھا وہی کہتے تھے کہ پرابلم ہے ادھر پرابلم ہے پیسے دے دو پیسے دے دو وہ آتے تھے پیسے ویسے لے کے چلے جاتے ہوتے تھے تو مجھے یہ یاد ہے کہ امی رو رہی ہوتی تھی تو پٹائیاں شٹائیاں بھی ہو رہی ہوتی تھی امی کی اور ہم نے وہ سارے دکھ در تکلیفیں دیکھی ہے جب امی کی ساتھ ایسا ہوتا تھا فیضہ یہ سوال میں آپ کو آپ کا دل دکھانے کیلئے نہیں پوچھ رہی میں اس لئے پوچھ رہی ہوں کیونکہ بہت سے لوگ اس قسم کی میریجز میں رہتے ہیں جہاں پہ ان کو مار پٹ رہی ہوتی ہے گالیاں بچوں کے سامنے بچوں پہ کیا اثر ہوتا ہے اس بات کے بارے میں اکثر لوگ نہیں سوچتے ایک چھوٹی سی بچی جب اس قسم کا بہیوئر دیکھتی ہے امی کو روتے ہوئے دیکھ رہی ہے ابو کا یہ آپ پہ کیا گزرتی تھی فیضہ اچھا میں نے صرف اپنی ماں کو کیونکہ روتا ہوا دیکھا اور اس سے پہلے نا کیونکہ جب میں امی کے پیٹ میں تھی تو میرے بھائی بہن یہ بتاتے ہیں کہ اوپر کی ہم لوگ لیاری کی پیداوار ہیں کسی کو نہیں پتا میں لیاری کی پیداوار ہوں میں لیاری والی ہوں تو اوپر والے فلور سے نا ابو مارتے مارتے امی کو نا امی پیگننٹ تھی میں پیٹ میں تھی امی کو مارتے مارتے نیچے لے آئے تھے امی کے دو دات ہلک کے اندر چلے گئے تھے اس ٹائم پہ نا اور میری گھر میں ہی ڈیلیوری ہوئی تو کیونکہ امی ڈاکٹر بھی تھی حکیم بھی تھی تو امی نے ہی میری اپنی جو میری پیدائش کی ڈیلیوری ہو میری گھر میں امی نے خود کی تھی بعد میں ڈاکٹرز آئے تھے لیٹ تو وہاں پر ہمارے سارے مکرانی ہوتے تھے بلوچی ہوتے تھے لیاری میں زیادہ تر وہ لوگ ہوتے تو وہ عورتیں وغیرہ بہت اچھی ہوتی تھی وہ انہوں نے لا کے پھر ڈاکٹرز وغیرہ سے امی کو ٹریٹمنٹ کروائی بیکرز امی کی پوری جو حالت تھی وہ خونم خونتی سیوڈیو سے مارتے ویل آئی تھی ابو تو وہ مجھے یہ سائی سیچویشنز کا بدہ تھا مگر ابو پکر نے آرہا ہے سکول سے مجھے بڑا غصہ آتا تھا میں اس کو اپنی دوست ہی نہیں بناتی تھی جو اپنی باپ کی تعریف کر دے اتنا زیادہ آرائی تو جب میں نے تھوڑا سا ہوش سمالہ بڑی ہوئی اور امی کا انتقال بھی ہو چکا تھا اس کے بعد مجھے تھوڑی سی سمجھ آئی کہ نہیں باپ بھی جنت کا دروازہ ہے بیٹیوں کے لیے باپ بہت ضروری ہوتا ہے اور اگر باپ سر پہ ہو تو پھر بیٹیوں کو یہ بھار جا کے کام کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے وہ ہی نڑکیاں کام کرتی ہیں جن کے باپ ایسے ہوتے ہیں جن کے شوہر ایسے ہوتے ہیں لوگ بڑی باتیں کرتے ہیں ڈاکٹر کو بھی نہیں چھوڑتے ہیں پائلٹ کو بھی نہیں چھوڑتے ہیں شبز میں بھی موڈلز اور اکٹرسز ہوں سب کوئی پہتے ہیں آپ ہر وقت ہستے رہتے ہیں اور ہمیشہ جب میں دیکھتی ہوں یہ مسکراتا ہوا چہرہ تو میرا دل لوگ کسی کو ہستے پہ دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں اوہ دیکھو ہس رہی ہے کتنی خوش ہو رہی ہے فضا کی ہسی کے پیچھے کتنی پین ہے آپ لوگ شاید انڈسٹینڈ نہیں کرتے ہیں اور مجھے اسی لئے غصہ چڑتا ہے جب لوگ سٹوپڈ سٹوپڈ ویڈیوز بنا کے وائرل کر دیتے ہیں بلا وجہ اس کو تنگ کرتے ہیں دیکھیں یہ ہمارے کنٹرول میں ہوتا ہے کہ ہم کیا کریں اور کیا نہ کریں اگر ایک انسان ہس رہے مسکراتا ہے آپ کو انٹرٹین کر رہے تو اس کو تنگ کیوں کرتے ہیں آپ لوگ چیپو غریب یہ جو بات کہتے ہیں اس کو پکڑ کے کوئی سٹوپڈ سی ایک وائرل ویڈیو بنا دیتے ہیں جن ٹراما سے اور جن ایشوز سے فضا گزری ہے اگر آپ میں سے کوئی گزرتا نا آپ مینٹل پیشنٹ بان کے گھر میں پڑ جاتے ہیں اس لڑکی کو دیکھیں وہ کہاں سے کہاں پہنچی ہے اپنی بیس کے اوپر اپنی محنت سے without any nepotism without any support اور مجھے پتا ہے کہ کتنے لوگوں نے اس کی ٹانگ کی اچھی ہے کہ یہ آگے نہ بڑھ پائے کیونکہ tall beautiful ہر طریقے سے perfect as a model as an actor as a host لوگ انسیکیور ہو جاتے ہیں پھر فضو لائف میں اپنے ہی بیس پہ چلتی رہی آگے میڈیا میں آنے کا کیوں فیصلہ کیا امی کو جب کینسر ہوا تھا تو اس ٹائم پہ بڑے مسئلے ہو گئے تھے اتنے پیسے نہیں تھے ہمارے پاس کیونکہ بچوں کی شادیاں کر دی تھی امی نے سب کی تو سب کو اپنے اپنے حصے چیزیں دیکھے ایک ریلاکس لائف امی جیسے گزاری ہوتی ہے وہ گزاری جب امی کو کینسر ہوا تو اس کے بعد اتنا ہمارے پاس سرمایہ نہیں تھا کہ امی کا مگا ٹیسٹ کروا سکے امی کی کیمو کر آسکے امی کی ساری تھیرپیز کروا سکے تو پھر میں نے سٹیپ لیا تھا کہ میں کام کروں گی اور اس سے پہلے میں کر رہی تھی کام میں اپنے بھانجے اور بھتیجے جو تھے ان کے سکول میں جو پڑھتے تھے میں اسی سکول میں صبح میں پڑھتی ہوتی تھی اور شام کو میں ان کی کپیز چھوٹے بچوں کی وہ ٹکمارک کر کے سائن کر رہی ہوتی تھی ان کی ماتمیٹک چیک کرتی تھی ان تو تو میری شروع سے خراب تھی مگر میں ان کی انگلیش اور مات کی جو ڈائریز ہوتی تھی وہ چیک کرتی ہوتی تھی ادھر سائن کرتی ہوتی تھی تو میں نے ادھر ہی جوب کر لی تھی پہلے پھر اس کے بعد جیسے سٹی بانک تھا اور ایک گرنلز بانک یہ سارے ہوتے تھے سٹانل چارٹڈ بانک اس ٹائم پر نئے نئے آئیتے سارے تو یہ سارے بانکوں میں میں نے پھر از اپریشن مینجر جوب کی اپنے بھائی کے ساتھ میرے بھائی بھی ہوتے تھے ساتھ پھر میں نے جوب کی وہاں پہ اور وہاں پہ سب سکھانا ہوتا تھے جو آؤٹڈور مارکٹنگ کے بچے ہوتے تھے جو لوگ ہوتے سب بھوڑے بھی ہوتے تھے جوان بھی ہوتے تھے یونسز بھی ہوتے تھے ان کو سب بتانا ہوتا تھے کہ آپ نے مارکٹنگ پہ جانا ہے تو اپنے بانک کی پریزنٹیشن کیسے دینی ہے کہ ہم تو یہ آپ کو لون آفر کر رہے ہیں گاڑی کا لون آفر کر رہے ہیں آپ نے کیسے اس کو تو وہ پوری ایک بورٹ پہ یا پروجیکٹر پہ مجھ ان کو سکھانا ہوتا تھا وہ پہلے میری ٹریننگ کرائی تھی گورو نے تین مہینہ پھر میں اور وہ اس ٹائم پہ بھی میں سکول میں تھی میں سکول سے جایا کرتی تھی کیونکہ شام کی شبت ہوتی تھی ان کی بینک جب بند ہو جاتے تھے تو وہاں پہ چھے سے رات نو بجے تکی کلاس ہوتی تھی جو سکھانی ہوتی تھی پھر ایک ریزورٹ کمپنی تھی وہاں پہ پہ میں نے ایک جاپ کی اس وقت بھی میں سکول میں پڑتی تھی اور صبح جاتی تھی سکول سے باپسی پہ پہ تین بجے سے میری ماں پہ شفٹ ہوتی تھی تو کسی نہ کسی طرح کچھ نہ کچھ کوشش کرتی تھی کہ گھر میں تھوڑا پیسہ آ جائے تو امی کی ٹریٹمنٹ ہو جائے گی علاج ہو جائے گا یہ ہو جائے گا مگر پیسے اتنے پورے نہیں ہو رہے تھے کیونکہ لاکھ لاکھ کے تو مگہ ٹیسٹ ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہے وہ اس زمانے میں بھی ہوتے تھے میں نے بیس سال پہلے کام شروع کیا تھا ٹیو تھاؤزن ون میں میرا ڈراما سینل آنیر ہوا تھا مہندی پہلا تو اتنے ذرائع نہیں ہوتے تھے پھر میں نے دیکھا کہ اس چیز میں بہت پیسے ہے اور جلدی مل جاتا ہے آپ کو تو میرے ساتھ سیفٹی ہوتی تھی میرا کوئی بھائی ہوتا تھا کوئی بہن ہوتی تھی جب میں شوٹ پہ جاتی تھی تو تھوڑا کانفیڈنس ڈیولپ ہو گیا تھا اچھا اب شوٹ پہ پہلی دفعہ کیسے گئے یہ کیسے ہوا یہ ہم ایک چھوٹی سی ویورز بریک کے بعد جانیں گے لیکن ویورز اتنی سٹرونگ اور اتنی ینگ ایج پہ اتنی ذمہ داری اٹھانے والی فیضا علی ایکچولی یہ ہیں جن کے بارے میں آپ پلا بھجا فضول باتیں کر کے ان کو تنگ کرتے ہیں مجھے پتا ہے she is a huge fan following لیکن اس fan following میں سے بھی جب لوگ silly comments پاس کرتے ہیں تو پرسنل ہی مجھے بہت دکھ ہوتا ہے کیونکہ مجھے بتائیں کہ فیضا نے کس پوائنٹ پہ اپنے آپ کو prove نہیں کیا as a mother as a wife as a hard working young person بچی چھوٹی سی سکول جا رہی ہے اور ساتھ میں کام کر رہی ہے آپ کر سکتے تھے کیا